بسم اللہ الرحمن الرحیم فرحان کو دیکھ کر جو کہ میرا شوہر تھا مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا کیونکہ وہ ایک بہت ہی حسین اور بابکار مرد تھا اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو سکتی تھی اس نے آ کر جب میرا گھنگٹ اٹھایا تو میں اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئے فرحان نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہا جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں مجھے تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی اور حسین نظر ہی نہیں آتا آج سے میں تمہیں پیار سے میری لادو کہوں گا میں نے اس کی بات پر شرماتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کبھی نیلہ ہو جاتا کبھی براؤن اور کبھی سبز یہ ایک عجیب بات تھی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ابھی میں یہ سب دیکھی رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی کہ فرحان اچانک وہاں سے غائب ہوا اور ایک منٹ کے بعد دوبارہ وہاں پر نمودار ہو گیا میں یہ سب دیکھ کر خوف سے پیلی پڑ گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں میری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہے کون ہو تم اور فرحان کا جواب سن کر میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے میرے نام میرب ہے ہم دو بہنے اور ایک بھائی ہیں میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں میری چھوٹی بہن کا نام مہنور اور بھائی کا نام فہد ہے میں شروع سے ہی بہت خوبصورت تھی میری کالی بڑی بڑی آنکھیں کسی کو بھی اپنی جانے مائل کر سکتی تھی میں خوبصورتی میں اپنی ماں پر گئی تھی میری امی ہمیشہ میرے لیے یہی دعا کرتی تھی کہ جتنی تم خود خوبصورت ہو اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب بھی اتنے ہی خوبصورت بنائے میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ماں باپ کو غربت کی چکی میں پستے ہوئے ہی پایا تھا میرا باپ فضل جو بھی کماتا وہ نشے کی نظر کر دیتا نشے کی اس لط نے اسے پہلے سے بڑھا کر دیا تھا میری ماں گھر گھر کام کرتی اور تب ہی کہیں جا کر ہم تینوں کا پیٹ پالتی تھی میں نے جیسے تیسے کر کے گورمنٹ سکول سے میٹک تک تعلیم حاصل کی دیئے اس کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا کیونکہ ہمارے وسائل مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں آگے تعلیم حاصل کر سکوں امی بھی اکثر بیمار رہنے لگی تھی ان سے بھی زیادہ کام نہیں ہوتا تھا بس وہ ایک آدھ گھر میں ہی کام کرتی تھی جس سے گھر کا خرچہ بامشکل چلتا تھا میں چاہتی تھی کہ میرے چھوٹے بہن بھائی اچھی تعلیم حاصل کریں اور میری طرح میٹک کر کے سکول کو خیر بات نہ کہتیں میری تعلیم بھی واجبی سی تھی اس لئے مجھے کسی اچھی جگہ پر تو جاب مل نہیں سکتی تھی ایک دو سکولز میں پتہ بھی کیا مگر اتنی معمولی سی تعلیم کو کوئی وقت نہ تھی میں نے بھی امی کی طرح گھر میں ہی کام کرنے کو بہتر سمجھا کیونکہ ہمارے باپ کو تو ہماری کوئی پرباہ نہیں دی الٹا انہیں اگر کبھی نشے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ امی کو مارنا شروع کر دیتے تھے یا پھر گھر کی کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچ کر اپنا نشہ پورا کرتے تھے امی آج کل جس بنگلے میں کام کرتی تھی اس کی مالکن بہت اچھی تھی مگر ان لوگوں کا کام کافی زیادہ ہوتا تھا اور امی سے اب اتنا کام نہیں ہو پاتا تھا اس لیے میں اسی بنگلے میں کام کرنے کو ترجی دیتی تھی شروع شروع میں تو امی میرے ساتھ جاتی رہی مگر ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تو میں نے انہیں جانے سے منع کر دیا کہا کہ میں خود ہی سارا کام کرلوں گی آپ گھر پر رہا کریں مہنور کا بھی میٹرک مکمل ہو چکا تھا وہ بھی شام کے وقت بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھا دیتی تھی جس سے اس کی پڑھائی کا کچھ خرچہ نکل آتا تھا جس بنگلے میں کام کرتی تھی اس بنگلے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بنگلہ آسیب زدہ ہے کیونکہ سالوں سے وہاں پر کوئی بھی نہیں رہ رہا تھا ابھی ساتھ آٹھ مہینے پہلے ہی وہاں پر یہ فیملی آ کر آباد ہوئی تھی بیگم صاحبہ کے گھر کے کل تین افراد تھے وہ دونوں میاں بی بی اور ایک ان کا بیٹا آسیب زدہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس بنگلے میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ اس بنگلے کے قریب رہنے والے لوگوں کا خیال تھا کہ رات کو اس بنگلے میں سے عجیب قسم کی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی رو رہا ہو یا چیخ رہا ہو مگر مجھے اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا تھا بیگم صاحبہ کے گھر آج کچھ مہمان آ رہے تھے انہوں نے مجھے جلدی جلدی کھانا تیار کرنے کو کہا میں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ شام کے سائے گہرے ہونے سے پہلے پہلے میں اپنا کام ختم کر کے گھر چلی جاؤں آج امی کی تبیت بھی ٹھیک نہیں تھی میں چاہتی تھی کہ شام کے وقت میں انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں ابھی میں بریانی بنا رہی تھی کہ مجھے کسی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو سامنے پرہان کھڑا تھا پرہان بیگم صاحبہ کا بیٹا میں نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے چائے کا ایک کب مل سکتا ہے پلیز میں نے اس کے بعد چائے کا کپ رکھ دیا مگر وہ ابھی تک وہیں پر کھڑا ہوا تھا میں نے اس سے کہا کہ میں چائے بنا کر آپ کو باہر دیتی ہوں آپ پلیز باہر تھوڑا سا انتظار کر لیں پتہ نہیں کیوں میں اس کی موجودگی میں کمفرٹیول نہیں ہوتی تھی اس کی نظریں مجھے کچھ بولتی ہوئی سی محسوس ہوتی تھی اور میں تھوڑی کنفیوز ہو جاتی تھی میں نے جلدی سے چائے بنا کر فرہان کو دی کھانا تقریباً تیار ہو چکا تھا شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی فرہان نے مجھے یوں چادر اوڑ کر جاتے دیکھا تو کہا شام ہو رہی ہے میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں میں نے کہا نہیں میں خود ہی چلی جاؤں گی اتنے میں بیگم صاحبہ بھی وہاں پر آ گئی اور کہنے لگے فرہان ٹھیک کہہ رہا ہے تم اس کے ساتھ چلی جاؤ کیونکہ رات ہونے کو ہے اور تمہارا گھر بھی دور ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا میں نے بیگم صاحبہ کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ میں انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی ابھی وہ مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر جا ہی رہا تھا کہ اتنے میں فہد گھبرایا ہوا باہر آیا اور کہا آپ بھی امی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں وہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہی فہد کی بات سن کر میں جلدی سے اندر کے طرف بھاگی اتنے میں فرحان بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا میں نے امی کو دیکھا تو وہ ہوش و حواظ سے بے گانہ ہوئی پڑی تھی فرحان نے کہا میں ابھی کسی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں تم لوگ پریشان نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ڈاکٹر کو لے کر چلا آیا تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے صرف تھوڑی سی ٹینچر اور کمزوری کے وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں تھوڑی دیر بعد ہی انہیں ہوش آ جائے گا ان کی غزہ کا مکمل خیال رکھیں اور یہ کچھ دوائیاں لکھ دے رہا ہوں یہ انہیں باقائدگی کے ساتھ کھیلاتے رہیے فرحان ڈاکٹر کو چھوڑنے کے لیے گیا تو واپسی پر اس کے ہاتھ میں کچھ شوپر تھے جن میں مختلف قسم کے پھلتے اور ساتھ امی کی دوائی بھی تھی میں یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کچھ شرم اندازی ہو گئی اور کہا کہ آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی میں خود لے آ دی آپ نے بلاوجہ تکلیف کی اس میں تکلیف والی کیا بات ہے مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکا آپ بیٹھئے میں آپ کے لیے چاہ بنا دی ہوں میں نے اس سے کہا نہیں نہیں اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرحان نے جواب دیا میں چلتا ہوں امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی فرحان میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں آپ اس مشکل وقت میں میرے کام آئے ہیں فرحان نے کہا مانور امی کو کیا ہو گیا ہے صبح تو جب میں گئی تھی تو امی بلکو ٹھیک تھی کچھ نہیں آپی مانور نے نظریں چھراتے ہوئے کہا دیکھو جو بات ہے مجھے سچ سچ بتاؤ میں نے اسے کہا آپی وہ سونے کا سٹ جو امی نے آپ کی شادی کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا وہ ابا اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے لے گئے امی نے انہیں لے جانے سے بنا کیا تو انہوں نے امی کو ماتنہ شروع کر دیا اور گالیاں بھی دی بس تب سے ہی امی بے ہوش ہیں مانور کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے پتہ نہیں ہمارے باپ کو ہمارا خیال کیوں نہیں آتا اس گھر کی تقریبا ساری چیزیں ہی ابا کے نشے کی نظر ہو چکی ہیں امی اب کچھ پہتر تھی مگر ایک چپ تھی جو انہوں نے سادھ لی تھی ابا اس دن کے بعد گھر واپس نہیں آئے تھے میں جب کام کرنے کے لیے آج بیگم صاحبہ کے گھر گئی تو ایک عجیب سی بو تھی جو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی میں اس بو کو سمجھنے سے کاسر تھی کہ یہ کس قسم کی بو ہے میں اندر کی طرف بڑھی تو کچھن میں بیگم صاحبہ کھڑی نظر آئیں جو شاید کچھ بنا رہی تھی اور یہ اس چیز کی خوشبو تھی جو وہ بنا رہی تھی میں جب کچھن کے اندر داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر بیگم صاحبہ جلدی سے وہ ہڈیوں کا ایک مغلوبہ ستھا وہ جو ایک ڈبے کے اندر ڈالنے لگی یہ سب دیکھ کر اپقائی سے آنے لگی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے میری ایسی حالت پر وہ کہنے لگی میں تو اپنے گھٹوں کے درد کے لیے دبائی بنا رہی تھی میں نے ان کی اس بات پر حیرت سے ان کی طرف دیکھا کیونکہ وہ مجھ سے دو چار سال ہی بڑی لگتی تھی حالانکہ ان کا بیٹا جوان تھا مگر پھر بھی وہ بہت ینگ نظر آتی تھی اور میں نے کبھی بھی انہیں گھٹوں کے درد کا مسئلہ ہوتے نہیں دیکھا تھا میں ان کی اس بات پر مطمئن تو نہیں ہوئی مگر خاموشی سے اس بات پر اسبات میں سر ہلا دیا میں جلدی سے اپنا کام نپٹا کر گھر واپس آ گئی جب میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے امی اور ابو کے لڑنے کی زور زور سے آ رہی تھی میں سمجھ گئی کہ ابو آج گھر واپس آ چکے ہیں زور بیچ کر جو پیسے انہیں ملے ہوں گے وہ ختم کر چکے ہوں گے اب مزید پیسوں کے لیے وہ امی سے لڑ رہے ہوں گے میں جب گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو امی رو رہی تھی اور ان کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا امی کیا ہوا ہے آپ کو میں ان کو اقدم ایسی حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی مگر امی نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا ابو اب بکتے جھکتے وہاں سے جا چکے تھے امی ہوا کیا ہے پلیز کچھ بولیے میرا دل گھبرا رہا ہے جا بیٹا چلی جا یہاں سے بھاگ جا یہاں سے کسی ایسی جگہ چلی جا جہاں سے تجھے کوئی تلاش نہ کر سکے میں امی کی باتیں سن کر حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی امی کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں نے ان سے کہا اور کیا کہوں میں میرا بچہ تیرا باپ کسی چالیس سالہ بڑھے سے تیری شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس بڑھے نے تیرے باپ سے کہایا ہے کہ اگر تُو اپنی شادی بیٹی کی مجھ سے کر دے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا تیرا باپ اپنے نشے کے لیے تجھے بیچنا چاہتا ہے کیونکہ گھر میں اب کوئی اور چیز تو بچی نہیں ہے جس کو بیچ کر وہ اپنا نشہ پورا کر سکے امی کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسون آبا ہو گئے کیا کوئی باپ اتنا ظالم بے رحم اور سنگدل ہو سکتا ہے اپنی ایک عادت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے خود کو اتنا گرا دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد ہی کو بیچنے کے لیے چل پڑے ہیں امی میں کہا جاؤں گی آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون امی بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی نانیال کے نام پر ہمارے پاس صرف نانا نانی تھے وہ بھی کچھ سال پہلے وفات پا چکے تھے تو فکر نہ کر میری بچی اللہ ضرور میری مدد کرے گا ابھی تو میرے پاس کچھ پیسے تھے وہ میں نے تیرے باپ کو دے دیے ہیں ابھی وہ دو چار دن تک واپس نہیں آئیں گے اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے امی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کیونکہ یہ بات تو وہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ جو بات وہ ایک دفعہ کہہ دیتے تھے اس کو پورا کر کے ہی رہتے تھے ساری رات میرے ذہن میں اببہ کی بات ہی گردش کر رہی تھی صبح و فجر کے وقت جا کر کہیں آنکھ لگی جب میں سو کر اٹھی تو صبح کے دس بج رہے تھے امی آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں مجھے دیر ہو گئی ہے بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی پتہ نہیں تم کب سوئی تھی بس میں نے تمہاری نیند خراب نہ ہو اس وجہ سے نہیں جگایا امی نے مجھ سے کہا میں نے جلدی سے چادر اڑھی اور جانے کیلئے تیار ہو گئے امی مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی بیٹا ناشتہ تو کرتی جاؤ امی مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے میں جیسے ہی بیگم صاحبہ کے گھر پہنچی تو بیگم صاحبہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آج کچھ لیٹ ہو گئی میں نے شرمندگی سے کہا ارے ارے تم معذرت کیوں کر رہی ہو کوئی بات نہیں ناشتہ میں بنا چکی ہوں تم چاہے بنا لو بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا میں جلدی جلدی ہاں چلا رہی تھی مگر میرے ذہن میں کل کا سارا باقیہ پھر سے گھومنے لگا مجھے اس مسئلہ کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا سوچوں میں گم مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب چائے ابل کر میرے ہاتھوں پر آ گری کسی گرم چیز کے گرنے کے احساس نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا ارے ارے دھیان رکھا کرو اپنا دیکھو تو سارا ہاتھ جلا لیا ہے تم نے توجہ کہاں ہے تمہاری تم مجھے کچھ پریشان نظر آ رہی ہو پرہان نے میرے ہاتھ پر مرحم لگاتے ہوئے کہا نہ جانے وہ کب وہاں پر آیا مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا میں نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا مجھے تھوڑی شرمندگی سے ہوئی تھی میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے میرب لیکن اگر آپ نہیں بتانا جاتی تو آپ کی مرضی لیکن اپنا خیال رکھا کریں یہ سوچ کر آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی آپ کی ضرورت ہے میں اس کی بات سن کر پلکیں جھپک نہ ہی بھول گئی تھی اور وہ مسکراتا ہوا خاموشی سے چائے لے کر وہاں سے کبکہ جا چکا تھا میں ابھی تک وہی پر ساکت کھڑی تھی یہ فرحان نے کیا کہا مجھ سے میں ابھی تک اس کی بات پر اٹکی ہوئی تھی امی اگر اببا پھر آ گئے تو ہم کیا کریں گے اور انہوں نے مجھے زبردستی درکنی چاہیے مجھے پورا یقین ہے کہ خدا نے تمہارے لیے کچھ بہت اچھا سوچ رکھا ہے وہ ہماری مدد ضرور کرے گا تم پریشان نہ ہو امی نے میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا امی کی بات سن کر میں بھی کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی اببا کو گئے آج پانچ دن ہو گئے تھے میں بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ شاید اببا اپنی بات سے پھر گئے ہوں مگر ہمارا یہ سکون زیادہ دیر برکرات نہ رہ سکا جب اچانک سے رات کو اببا اس چالیس سالہ بڑھے کو لے کر گھر میں آن بارد ہوئے ان کے ساتھ ایک مول بھی تھا اور ایک ہاتھ میں انہوں نے ایک ڈبا پکڑ رکھا تھا جو انہوں نے امی کو دیا اور کہا اس میں میرب کا سوٹ ہے جو پہنا کر اسے تیار کر دو تھوڑی دیر بعد اس کا نکاح ہے میں نے اپنی بیٹی کے شادی کبھی بھی اس شخص سے نہیں کر رہی امی نے سوٹ والے ڈبے کو دور پھینکتے ہوئے کہا اور اببو نے امی کو بالوں سے پکڑ لی اور کہا جتنا میں نے کہا ہے اتنا کرو ونہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی اگر تم میرب کی شادی نہیں کروگی تمہاری چھوٹی بیٹی بھی ہے شادی تو اس کی اسی شخص کے ساتھ ہوگی کیونکہ میں نے اس کے پیسے واپس کرنے ہیں اب سوچ لو کہ تم نے میرب کی شادی کرنی ہے یا مہنور کی میں نے ابا کی یہ بات سن کر وہ سوٹ خود ہی اٹھا لیا کیونکہ میں مہنور کے ساتھ کچھ پورا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ تو ابھی بہت چھوٹی تھی وہ یہ سب کچھ کیسے برتاشت کرتی امی اور مہنور تو مجھے دیکھ کر مسلسل بس روئے چلے جا رہی تھی مگر میں تو اس وقت شاید پتھر کی ہو چکی تھی جس پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی تھی میری آنکھ سے کانسو بھی نہیں نکلا تھا ابا نے مجھے اس چالیس سالہ بڑھے کے برابر لاکر بٹھا دیا تھا اور مولوی صاحب سے کہا تھا کہ نکاح شروع کریں امی کی آہو بکا جاری تھی مگر ابا کے کان پر بھی جو نہیں رہی گی تھی اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور میں یہ دیکھ کر حیران زدہ رہ گئی کہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پرہان تھا مجھے دولنگ کے روپ میں اس آدمی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر وہ حقہ بکا رہ گیا تھا اس نے سنجیدہ نظروں سے امی کی طرف دیکھا اور کہا آنٹی اتنا کیوں رو رہی ہے آپ کی آواز مجھے باہر بھی آ رہی تھی کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں میں تو میرب کا پوچھنے کے لیے آئے تھا کہ آج وہ گھر نہیں آئی شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں یہاں سے گزر آتا سوچا جاتے ہوئے خیریت ہی معلوم کرنوں بیٹا میرب کا باپ اس کی شادی اس آدمی کے ساتھ کر رہا ہے امی کی یہ بات سن کر وہ حیرت سے گنگ رہ گیا اور کہا آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں آپ میرب کی شادی اس بڑے آدمی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں میں نے اس آدمی کے کچھ پیسے دینے ہیں میں وہ کرزہ ادا نہیں کر سکتا بدلے میں میرب کی شادی اس سے کر رہا ہوں اببہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا کیونکہ وہ بھی جانتے تھے فرحان کوئی عام آدمی نہیں ہے جو پیسے آپ نے اس شخص کے دینے ہیں وہ میں ادا کر دوں گا اور اس شخص کے ساتھ میرب کی شادی نہیں ہوگی میں ابھی اور اسی وقت میرب سے شادی کروں گا فرحان نے پیسلہ کن انداز میں کہا اببہ نے فرحان کی بات پر خاموشی اختیار کر لی اور وہ آدمی اببہ کو برا بھلا کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا یوں میرا نکاح فرحان سے ہو گیا تھا اور میں تب سے حیر زدہ بیٹھی تھی کہ خدا ایسے بھی مہربان ہوتا ہے جس شخص کے ساتھ میں شادی کے متعلق کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ میرا ہے اب بھی تھی مگر یہ سوچ کر بھی مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ بیگم صاحبہ پتہ نہیں کیا کریں گی وہ اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گی کہاں میں غریب سی لڑکی ان کے گھر میں کام کرنے والی اور کہاں ان کا بیٹا مگر یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ بیگم صاحبہ نہ صرف خوشدلی سے اس رشتے کو قبول کیا بلکہ ہمارا استقبال بھی اچھے طریقے سے کیا میں دلند بنی بیٹھی تھی میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا اتنے میں مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو سکتی تھی اس نے آ کر میرا گھونگر اٹھایا اور ہاتھ پکڑ کر دبایا اور کہا کہ تم سے بہت محبت کرتا ہوں آج سے میں تمہیں میری لادو کہوں گا میں نے شرماتے ہوئے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران نہ گئی کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کبھی نیلا ہوتا کبھی سبز اور کبھی براؤن یہ بہت ہی حیرت انگیز بات تھی جو میں نے آج سے پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھی تھی میں یہ سب دیکھ کر خوف جدہ ہو گئی تھی اس سے پہلے کہ میں فرحان سے اس بارے میں کچھ پوچھتی اتنے میں دروازے پر دستک کھونے لگی فرحان وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک وہاں سے غائب ہو گیا اور پھر ایک منٹ کے وقف کباد ویسے ہی اس جگہ پر موجود تھا دروازہ بن تھا نہ وہ وہاں سیاہ تھا نہ گیا میں یہ دیکھ کر خوف سے پیلی پڑ گئی کون ہو تم میں نے ڈرتے ڈرتے فرحان سے تھوڑا ساتھ دور ہو کر پوچھا تمہارا مجازی خدا ہوں اور کون فرحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم اچانک سے یہاں دروازہ کھولے بغیر کیسے غائب ہو گئے میں تو کہیں پر بھنی نہیں گیا میں تو یہیں پر موجود تھا کیا ہو گیا ہے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے فرحان نے نہایت وسک سے جواب دیا اور میں اس کی بات سنکت تھوڑی پریشان ہو گئی میں نے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کا رنگ ابھی بھی نیلا ہی تھا وہ بدل نہیں رہا تھا میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ میرا بہم ہو فرحان نے مجھے ایک لاکٹ توفی میں دیا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا اس کا ڈیزائن اتنا پیارا تھا کہ میں نے آج سے پہلے ایسا لاکٹ کبھی نہیں دیکھا تھا رات کو میری آنکھ اچانک کسی کی چیخوں کی آوازوں سے کھولی تھی میں ایک دم سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر اب آوازیں آنا بند ہو گئی تھی اور فرحان بھی بیٹ پر موجود نہیں تھا تھوڑی دیر بعد مجھے فرحان آتا دکھائی دیا تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کس قسم کی آوازیں تھی کونسی آواز فرحان نے کہا میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی تمہیں آج پتہ نہیں کون سے وہم ہو رہے ہیں مگر میں اس دفعہ اس کی بات سن کر اپنے سر کو جھٹک نہیں پائی تھی کہ میرا یہ وہم بار بار نہیں ہو سکتا اس کے بعد کافی دیر تک مجھے خوف سے نین نہیں آئی صبح و فجر کے وقت میری آنکھ لگی صبح و میں جب سو کر اٹھی تو فرحان میرے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے اور میرے لیے ناشتہ بنا چکا تھا اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور میں اس کی اتنی محبت پر خود کو ہواوں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی مگر میرا ذہن ابھی بھی اراد والے واقعے میں ہی اٹکا ہوا تھا اگر تم اپنی امی سے ملنا چاہتی ہو تو چلتے ہیں وہاں اور ہاں مجھے یاد آیا فرحان نے پانچ ہزار کے کتنے ہی نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیئے اور کہا یہ اپنی امی کو دے دینا انہیں ضرورت ہوگی میں یہ نہیں رکھ سکتی میں نے پیسے واپس کرتے ہوئے کہا اور امی بھی نہیں لیں گی تم انہیں میرا تحفہ کہہ کر دے دینا وہ یقینا میرے خلوص کو نہیں ٹھکرائیں گی شام کے کھانے کی دعوت بھی دینی ہے مجھے انہیں فرحان نے کہا شام میں وہ امی سے ملنے چلے گئی تھی امی نے بہت مشکل سے وہ پیسے رکھے تھے وہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی فرحان نے انہیں شام کے کھانے کی دعوت دی امی نے کہا آج تو مہنور کی دبیہ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں گے اور پہلے ہی تم لوگ اتنا کر چکے ہو مزید میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی رات کو گھر آتے ہی مجھے بہت تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی میں آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی کیونکہ کل رات بھی مجھے ٹھیک سے نین نہیں آئی تھی مگر آج پھر رات کو کسی کی شور کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی کچھ عجیب بہنگم سا شور تھا میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور آواز پر غور کرنے لگی کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے فرحان بی بیٹھ کے دوسری سائٹ پر موجود نہیں تھا آواز حویلی کی اس سائٹ سے آ رہی تھی جس طرف جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی حویلی کا وہ حصہ ہمیشہ ویران پڑا رہتا تھا اور گھر کے ملازمین کو اس طرف جانے سے منع کیا گیا تھا میں نے پہلے تو کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا مگر اس عجیب و غریب آواز کو سن کر میں اس طرف چل پڑی وہاں سے مجھے دھولک کی آواز آ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ناچ رہا ہو مگر وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا مگر آواز مسلسل آ رہی تھی میں ایک دم ڈر کر وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹ پر بیٹ گئی اور گھٹوں میں مو دیکھ کر رونے لگی اتنے میں مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی میں نے ڈر کر چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے فرحان کھڑا تھا تم روکی رہی ہو میری جان کیا ہوا ہے یہ دھولک کی اور کسی کی ناچنے کی کیسی آوازیں تھی یار پتہ نہیں تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی آپ کو وہ سب کچھ کیوں نہیں سنائی دیتا جو مجھے سنائی دے رہا ہے اور اب رات کے اس پہر ہر روز کہاں پر چلے جاتے ہیں میں نے سوال یہ نظروں سے فرحان کی طرف دیکھا میرا دل گھبرا رہا تھا اس لیے میں چہل قدبی کرنے کے لیے باہر کی طرف چلا گیا تھا فرحان کی اس بات کو سن کر میں مطمئن نہیں ہوئی تھی میں اس بات کی کھوش لگا کر رہوں گی کہ آخر کیا بات ہے میں نے دل میں سوچا فرحان میری طرف ہی دیکھ رہا تھا میری جان تم ہر بات کو اتنا سر پر سبار کیوں کر لیتی ہو سو جاؤ ضرور تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا فرحان نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا فرحان اپنی طرف سے تسلی دے کر دوسری طرف مو کر کے لیٹ گیا لیکن میرب کو تو ایک لمحے بھی چین نہیں آ رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے بس اس معاملے کی کھوج لگا لے کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گئی جو مجھے ہر بات اس طرح بہم سے لگنے لگی ہے اور اصل میں بات کوئی ہوتی ہی نہیں وہ اپنی خود کی سوچی گئی سوچ پر ہی کام کر رہ گئی کہ کیا واقعی میں وہ پاگل ہو گئی ہے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں فرحان ہی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں اس نے خود کی سوچ کو جھٹلا کر اپنے خیال کی نفی کی صبح فرحان کی امی سے پوچھوں گی کہ آخر معاملہ کیا ہے شاید وہ ہی کچھ بتا دیں وہ ہی سوچ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اگلے دن صبح اٹھتے ہی اسے دوبارہ سے رات پالے واقعے کی طرف دھیان چلا گیا وہ پھر سے خوفزدہ سی ہو گئی کہ نہ جانے اس کا وہم ہی تھا یا حقیقت میں کچھ ایسا تھا سارا دن وہ فرحان کے گھر سے جانے کا انتظار کرتی رہی فرحان جب گھر پر موجود نہ تھا تو موقع دیکھتے ہوئے فرحان کی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی میں ان کے دروازے کی طرف بڑھی تو مجھے ان کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی میں بہت حیران ہوئی کیونکہ پورے گھر میں میرے اور فرحان کی امی کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا تو فرحان کی امی کس سے باتیں کر رہی تھی اور آوازیں بھی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی تھی شاید کوئی باہر سے آ گیا ہو وہ یہ سوچ کر میں آہستہ سے دروازے پر دستک دینے لگی جیسے ہی میں نے دستک دی اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی میری ساس نے دروازہ کھولا ساس تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سو کر اٹھی ہوں میں نے کمرے کے اندر نظر ڈڑائی لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا میں حیرانی سے فرحان کی امی کی طرف دیکھنے لگی کہ کمرے سے تو کوئی سی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا اور فرحان کی امی کی بھی آنکھیں آدھ کھولی ہوئی تھی اور آدھ ہی بند تھی صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سو کر اٹھی ہیں میرب کوئی کام تھا انہوں نے مجھے مسلسل گھوڑتے ہوئے کھڑے دیکھا تو سوئی سوئی آنکھوں سے خود ہی پوچھ لیا تو میں شنوندہ سی ہوئی اور اٹکتے الفاظ سے پوچھنے لگی کہ مجھے آپ کے کمرے سے تو کسی کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی تو مجھے لگا کہ باہر سے کوئی آیا ہوگا لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور آپ بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے سو کر اٹھی ہیں تو پھر باتوں کی آوازیں کیسے آنے لگی مجھے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا ارے لڑکی نہ جانے تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے میں تو پچھلے دو گھنٹے سے سو رہی ہوں اور ابھی سو کر اٹھی ہوں انہوں نے نارمل انداز سے کہا اور اسے اندر آنے کے لیے جگہ دی وہ بھی چپ چاپ سے سر پکڑے اندر کی جانب چلی گئی اور بیٹ پر بیٹ گئی اسے اب مزید تشویش ہونے لگی کہ کیا واقعی میں پاگل ہو چکی ہے جو اس سے ہر بات بہم لگ رہی ہے اور وہ خود سے باتیں بنای جا رہی ہے وہ اپنے خیالوں میں مگن سوچ رہی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کچھ پریشان سی لگ رہی ہو کوئی بات ہے کیا فرحان کے امی نے میرا پریشان سا مو دیکھتے ہوئے پوچھا جی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں الفاظ کو ترتیب دیتے ہوئے بولی میں آپ سے پہلے ہی یہ بات کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ میرا وہم ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا وہم نہیں ہے ایسا کچھ ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے مجھے آپ بتائیں کہ ایسا کیا ہے کہ رات کے پہر میں جب بھی اٹھوں مجھے اس چیز نے بہت پریشان کر رکھا ہے اس لیے میں آج آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ کیا آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے میری یہ بات سن کر فرحان کے امی کے چہرے کا رنگ بدلا کچھ لمحے تو وہ چھپ رہی لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ میر اب دیکھو ابھی تم ہماری عمر کو نہیں پہنچی اس لیے تم ان باتوں کی طرف توجہ نہ دو میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اگر فرحان کچھ کہتا ہے تو اس کی بات کو حرف آخر سمجھا کرو ابھی فرحان تمہیں یہ راز نہیں بتانا چاہتا سمجھو اس گھر میں ایک ایسا راز دفن ہے جو ابھی تک کسی کو بھی نہیں معلوم اور فرحان چاہتا ہے کہ تمہیں بھی نامعلوم ہو اس لیے میں تمہیں صاف صاف الفان میں کہہ رہی ہوں کہ اس راز کو کھوج نہ لگاؤ اور اس بات کو یہی ختم کر دو جب فرحان تمہارے سامنے اس راز سے پردہ اٹھانا چاہے گا تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ اگر ایسا کیا ہے جو ہم تم سے چھپا رہے ہیں لیکن میں معافی طلب کرتی ہوں میں اس سے پہلے تمہیں اس راز کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتی وقت آنے پر تمہیں خود ہی سب کچھ معلوم ہو جائے گا وہ صاف کوئی سے مظاہرہ کر رہی تھی اور اچانک سے بے حد سیریس ہو گئی تھی ایسا بھی کیا ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں مجھے بھی تو پتا چلے ایسا کون سا راز ہے اس گھر میں دفن میرب اپنی بات پر اٹکی ہوئی تھی اس کے دوبارہ سے عزت پر اس کی بات سن کر فرہان کی امی کے موں کے ذاویب بگڑنے لگے تو میرب کو بھی لگا کہ اس سے اب چھپ کر کے جانا چاہیے اس نے دوبارہ کچھ نہ کہا اور جلدی سوٹ گئی چلیں ٹھیک ہے اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو میں بھی زیادہ اس بات کی کھوج نہیں لگاؤں گی میں اپنی طرف سے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو اس گھر میں ہے جو اس سے چھپایا جا رہا ہے کسی خلط لوگوں میں تو نہیں آ گئی جانے کون کون سے وہم میرے ذہن میں آ رہے تھے میں یہ سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی آج تو پکا وہ رات کو دھولک کی آواز کا پتہ لگا کہ ہی رہی کی کہ آخر اس آواز سے کون سا راز چھپا ہے اب مجھے بے سبری سے شام کا انتظار تھا میں جلدی جلدی سے سارے کام نبٹانے لگی لیکن میرا دھیان بار بار اس حویلی کے دوسرے حصے کی طرف جاتا اچانک سے میرے ذہن میں آیا کہ ایک دپا میں اس حصے کی طرف جا کر دیکھتی ہوں شاید رات کے اندھیرے میں کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آتا لیکن دن کی روشنی میں کچھ نظر آ جائے میں ساس کے کمرے کا دروازہ لگا کر دیکھ کر آہستہ آہستہ قدموں سے اس حصے کی طرف بڑھ گئی لیکن جیسے ہی میں وہاں گئی میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہاں تو ایک باغ بنا ہوا تھا میں نے یاد کرنے کی کوشش کی تو مجھے یاد آیا کہ جب میں پہلے یہاں کام کرنے آتی تھی تب بھی اکثر اس طرف آنا ہوتا تھا تو وہاں باغ ہی ہوتا تھا لیکن پچھلے دو تین دن سے جب بھی میں اس حویلی کے جانے بڑھتی تھی تو وہ حویلی کا ایک دوسرا مکمل بنا بنایا حصہ ہوتا تھا اب میں اس حصے کو ڈھوننے لگی لیکن وہاں تو اسے رات جیسا کچھ بھی نظر نہ آیا جو میں نے رات باقاعدہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اب تو میرے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں دوڑنے والا حساب ہو گیا تھا میں بے حد پریشان ہوئی کہ کیا میرے دماغ پر اثر پڑ گیا ہے لیکن اگر میرے دماغ پر اثر پڑ گیا تو فرحان کی امی نے ایسا کیوں کہا کہ واقعی اس گھر میں کوئی راز دفن ہے نہیں کچھ الٹا ضرور ہے رات کو آ کر اس کی کھوش لگاؤں گی میں یہ سوچ کر جلدی سے کچھن کی طرف چلی گئی جیسے ہی رات ہوئی میں فرحان کے سونے کا انتظار کرنے لگی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ فرحان بھی میرے سونے کا انتظار کر رہا ہے وہ کافی دیر دیکھتی رہی لیکن فرحان نہ سویا میں خود انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب نیند کی وادی میں چلی گئی رات کے دوسرے پہر میری آنگ کھولی تو فرحان کمرے میں موجود نہ تھا رات کے اتنے اندھیرے میں اس سے نہ جانے کیوں خوف محسوس ہوا وہ جلدی سے اٹھی موقع کمرے میں دھولک کی آواز آہستہ آہستہ پہنچ رہی تھی میں جلدی سے جوتا پہن کر آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی دربازہ کھول کر اس دھولک کی آواز کے تاکب میں چلے لگی اور اب تو دیکھ کر میری حیرت کی انتہانہ رہی کہ وہ دن کے وقت جس باغ میں گئی تھی اب وہاں پر کوئی باغ بھی موجود نہ تھا رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی بھی اس حصے میں نہیں پہنچ رہی تھی کیونکہ وہ سارا حصہ ایک حویلی کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا اور اس کو ایک بہت بڑا گیٹ لگا ہوا تھا جس کے اندر لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ موجود ہیں گیٹ اندر سے لوگ تھا میں اس گیٹ کے پاس پہنچی اور اس کو اندر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ اتنا بھاری تھا کہ ویرم نے جب اسے دھکیلنے کی کوشش کی تو وہ ٹس سے مسنا ہوا لیکن لگا کہ میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے رات کا مکمل طور پر اندھیرہ تھا اور وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا ایک لمحے کو تو میرا دل سوکے پتے کی طرح لرزنے لگا لیکن پھر میں نے حمد کر کے دوبارہ سے ادھر ادھر کوئی راستہ تلاش کرنا چاہا لیکن جیسے ہی اپنے پیچھے دیکھا میری چیخیں بلند ہو گئیں اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی دوبارہ میری آنگ کھولی تو میں اپنے کمرے پر پیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اور پرہان اور میری ساس میرے ارکت موجود تھے میں نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے یاد کرنا چروع کیا تو مجھے سب کچھ حیاتھ آ گیا کہ میں کیسے رات کو ڈھولک کی آواز کے تاکم میں گئی تھی اور کیسے وہ اتنا خوفناک منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا تھا دوبارہ سے وہ منظر اس کے ذہن میں آیا تو میں نے بلند آواز سے چیخنا شروع کر دیا فرہان نے مجھے پکڑ کر تسلی دینی چاہی تو میں کچھ نارمل ہوئی اور چپ چاپ سے فرہان اور اس کی ساس کا مو دیکھنے لگی میں نے کہا تھا نا اصل وقت آنے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا تم اس راز کو راز رہنے دو پھر کیوں اس کی کھوج میں لگی ہو فرہان کی امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو مجھے ان کا انداز بہت عجیب سا لگا تو یہ اب وہ راز جاننا چاہتی ہے فرہان نے میرب کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا کیا آپ برداش کر پاؤگی اس سچ کی اصلیت کو فرہان نے درانے والے انداز میں کہا تو میں سچ میں ڈر گئی کہ نہ جانے ایسا کون سا خطرناک راز ہے تو سنو تم انسانوں کی دنیا میں نہیں رہتی ہو میں حیران سی فرہان کا مو دیکھنے لگی کہ اگر یہ انسانوں کی دنیا نہیں ہے تو پھر میں کہاں پر ہوں تو فرہان نے بتایا کہ وہ اصل میں جننات کی دنیا ہے فرہان اس کی ماں اس کا باپ سارے جننات ہیں جننات کا نام سنتے ہی میں خواب سے کامنے لگی چیخیں لگانے لگی لیکن فرہان نے مجھے تسلی دی کہ وہ اسے اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو تو اب تک پہنچا چکے ہوتے لیکن ان کا مقصد مجھے نقصان پہنچانا نہیں رات بھی میں نے فرہان کو اصل روپ میں دیکھا تھا اس لیے میں ڈر گئی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ایک جن سے شادی کروں گی میں نے حیرانی سے فرہان کا مو دیکھا اور ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی فرہان نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ وہ مجھ سے ڈرے نہ جیسے پہلے رہتی تھی ویسے ہی رہے اس لیے وہ حقیقت اسے بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ بار بار اس کی کھوج میں رہتی اس لیے اسے نہ چاہ کر بھی اس حقیقت سے آشنا کرنا پڑا لیکن پھر آپ لوگوں کی حبیلی تو تو ہماری انسانی دنیا میں موجود تھی پھر میں کیسے جنات کی دنیا میں میں ابھی تو انسانوں کی دنیا میں ہوں تو فرہان بولا کہ ہم جن ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس جادو ہوتا ہے تو آتی تو انسانوں کی دنیا سے تھی ہمارے پاس لیکن جب اس حبیلی میں کوئی قدم رکھتے تھا تو وہ جنات کی دنیا میں داخل ہو جاتا اور جو تمہیں ڈھولک کی آواز آتی ہے وہ میری شادی کے روز ساز بجائے جاتے ہیں میری شادی کی خوشی منائی جاتی ہے میرے قبیلے کے سارے لوگ میری شادی کی خوشی منا رہے ہیں اس دیے روز تمہیں ڈھولک کی آواز سنائی دیتی ہے جو بھی تمہارے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوئے وہ واقعے میں ہی عجیب تھے تمہارا وہم کسی واقعے میں بھی موجود نہ تھا میں تم سے معافی طلب کرتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں اتنا پریشان ہونا پڑا لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں میری وجہ سے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا پڑے گا بلکہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اس بات سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ تم جنات کی دنیا میں ہو کیونکہ کوئی بھی جن تمہیں میری بیوی ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا فرہان کی تسلی سے میں خوش ہوئی اور اپنی قسمت پر رشت کرنے لگی کہ میں بھی جنات کے بادشاہ کی بیوی ہوں اور جنات تو کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یعنی کہ اب میں جنات کے جادو سے اپنے نشائی باپ کو ٹھیک کر سکوں گی میں خوش ہوئی اور فرہان سے بولی کہ فرہان مجھے اپنے باپ کے پاس جانا ہے فرہان نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا اور کچھ دیر میں ہی میں اپنے باپ کے گھر میں موجود تھی میرا باپ نشے میں دھوت زمین پر گرا پڑا تھا اتنی سردی میں باپ کو زمین پر پڑے دیکھ کر اور میرے اپنے دل کو کچھ ہوا میں نے فرہان کو کہا کہ میرے باپ کو ٹھیک کروا دو کہ اس کے نشے کی عادت ختم ہو جائے تو فرہان نے مسکراتے ہوئے میرے باپ کی طرف دیکھا اور کچھ ہی دیر میں میرا باپ زہی سلامت کھڑا تھا میرے تو زمین پر پاؤنا ٹک رہے تھے میں جلدی سے باپ کو ملی تو باپ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا اور پیار سے ملتے ہوئے اپنے ہر رویے کی معافی مانگی پھر میں اپنے گھر واپس آگئی اور وہاں خوشی سے جنات کی دنیا میں رہنے لگی دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ